موسیقی وزیراعظم نے نمامی گنگے پروجیکٹ کے کاموں کا شخصی طور پر لیا جائزہ نیند موڈی نے گنگا ندی کا کیا موینہ نائب صدر جمہوریہ نے کہا معیشیت کو مضبوط کرنے میں شعبہ زیرات کا اہم رول ڈیڑی اور پولٹری کے شعبوں کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کا مشورہ حریش رو نے کہا غریبوں کے لیے ذاتی مکان کا خواب کیا جا رہا ہے شرمیندہ تعبیر اطراف و اکناف کے علاقوں کو صاف رکھنے کی خواہش اور صدر جمہوریہ ہند رامنات کو ان کی سرمایت تاتلات کے لیے اس مہنے کی بیس تاریخ کو ہیدر آباد آمد راشتہ پتنے لائے میں عہدداروں نے انتظامات کا لیا جائزہ آداب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اب خبر تفصیل سے وزیر اعظم نیند موڈی نے نامامی گنگی پروجیکٹ کے حصے کے طور پر کروائے جارے کاموں سے متعلق پروجیکٹ کی پیشرفت کا جائزہ لیا انہوں نے کانپور میں نائشنل گنگا کانسٹر اجلاس کی صدارت کی اس اجلاس میں اتر پدیش کے چیف منسٹر یوگی عدیتیانات اتر کھن کے چیف منسٹر تریویندر سنگھ راوت بیہار کے ڈپٹی چیف منسٹر ششیل موڈی مرکزی عزرہ گجندر سنگھ شیخاوت پرکار جاڑکر اور دیگر عہدداروں نے شرکت کی بعد ازب وزیر اعظم نے شخصی طعبہ کاموں کا جائزہ لیا ان کے ہمراہ اتر پردیش اتر کھن ریاست بیہار کے چیف منسٹر اور مرکزی عزرہ کے علاوہ دیگر عہدداران بھی موجود تھے اس اجلاس میں جھاڑکن اور مغربی بنگال کے چیف منسٹر نے شرکت نہیں کی نمامی گنگے مشین کے تحت تحال کاروائے گئے کاموں کے تفصیلات کا جائزہ لیا گیا نائشنل کونسٹر کے اجاز کے بعد مرکزی وزیر پرکار جاڑکر نے بتایا کہ ہندوستانیوں کے لیے دریائے گنگا انتہائی مقدس ہے حکومت کی جانب سے گنگا ندی کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں نائب صدر جمہوریہ ایم ونکین ایڈو گجرات کے دو روزہ دورے پر ہے انہوں نے انسٹیوٹ آف رولر منجمنٹ کے چالیس وی یومی تاسی تخاریب کا افتتہ انجام دیا بعد ازا انہوں نے آن اند میں واقع خومی ترقیتی بورٹ کیمپس کا مائنہ کیا انسٹیوٹ آف رولر منجمنٹ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا نائب صدر جمہوریہ ایم ونکین ایڈو نے مزید کہا کہ آنند پانچ سال کے دوران ملک کو پانچ ملین ڈالر کی محیشت بنانے کا نشانہ مقرر کیا ہے صدر جمہوریہ ایم رامنات کوئن سرمایہ تاتلات گزارنے کے لیے ہیدرباد کی دورے پر آ رہے ہیں بیستہ اٹھاویس دسمبر صدر جمہوریہ ایدرباد کے بولرہ میں واقعی راشترہ پتین ایلہ ایم میں خیام کریں گے زلی کلیکٹر ڈاکٹر پی وی رڈی نے صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر اعداداروں کو آپسی تالمیل کے ذریعے کام کرنے کی ہدایت دی انہوں نے حکیم پیٹ ائرپورٹ کے اعداداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منخید کرتے ہوئے ائرپورٹ پر کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اسی طرح انہوں نے سڑکوں کی منمت کرنے کی علاوہ صاف صفائی کی ہدایت دی ہے ریاست وزیر حریش راو نے صدی پیٹ رولر کے منڈل راگوپور میں تعمیر کردہ پچیس ڈبل بیڈوں مکانات کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر تہوار جیسا منظر دیکھا جا رہا تھا حریش راو نے اپنے خطاب میں کہا کہ راگوپور کی ترخی کیلئے کئی اقدامات کیے گئے ہیں مرحلہ واری طور پر دیگر ترخیتی کام بھی جاری ہے انہوں نے بتایا کہ موزے میں رہنے والے بیروزگار اسی اسٹی طبخہ سے تعلق رکھنے والوں کے یہ ڈبل بیڈوں مکانات مختص کیے گئے ہیں حریش نے بتایا کہ چیف منسٹر کے چنشکر راو نے ایک روپے خرچ کیے بغیر غریب افراد کے لیے مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا تھا وعدے کے مطابق ڈبل بیڈوں مکانات تعمیر کروائے جا رہے ہیں بی جے پی کی ریاستی صدر ڈکٹر لکشمن نے نمامیز موسیٰ کے نام سے موسیٰ ندی کی صاف صفائی کے کاموں کا آغاز کیا زلی ویخربت انتگیری میں موسیٰ ندی کے پاس خصوصی پوجا کی گئی اس موقع پر ڈکٹر لکشمن نے کہا کہ موسیٰ ندی تاریخ کی احمیت کے حامل ہے اور اس وقت یہ آلودگی کا شکار ہو چکی ہے ڈکٹر لکشمن نے بتایا کہ اس مہنے کی سولہ تاریخ کو حیدرباد کے باپو گھاٹ کے پاس بی جے پی کارکن موسیٰ ندی کی صاف صفائی کے لیے اہد کریں گے اور سترہ تاریخ کو سوریہ پیٹ میں موسیٰ ندی کی آلودگی کا جائزہ لیا جائے گا مرکزی وزیر پرکار جاوٹکر نے کہا ہے کہ جہاں ایک طرف انڈی حکومت کی جانب سے جہاں عوامی فلاہ و بہبوت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہی اپوزیشن جماعتیں غیر ضروری تنقیدے کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیاں نہ لانے کی وجہ سے عوام ایک آنگریس پارٹی کو مسترد کر دیا ہے اور انڈیا حکومت کی جانب سے کروائے جارے فلاہی پروگرام پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری مرتبہ موقع فرام کیا گیا ہے نیتی آئیوک کے چیف ایگزیکیٹی آفیسر امیتاب کانت نے کہا ہے کہ گوشتہ کچھ سال کے دوران موڈی حکومت کی جانب سے جو دورس اصلاحات کی اقدامات کی ہے اس کی نتیجے میں ہندوستانی معیشت بالاخر ایک زبردست تقابلی اور شاندہ پیداور والی معیشت بن جائے گی انہوں نے ایک خبریسہ ایجنسی کو دیئے گے انٹریو میں یہ بات بتائیں امیتاب کانت نے اقتصادی اعداد و شمار سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ قلیل مدتی عوامل ہے اور بھارت پچاس کروڑا ڈالر کی معیشت بننے کی رہا پر گامزہ ہیں رنگارڈی ڈسٹرک لیگل سرویس آتھارٹی کے زیر احتمام مناخدہ لوگ عدالت کو زبردست عوامی رد عمل حاصل ہوا کافی حرصے سے زیر التبا مقدمات کی ایک سوئی کے لئے لوگ رجوع ہوئے اس موقع پر ڈسٹرک پرنسپل جج شریمتی رینوکار پارے نے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے تنازات کے پیش نظر لوگ عدالتوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ڈسٹرک جج انرسیمہ راؤ نے کہا ہے کہ لوگ عدالت کے طریقہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں مقدمات کی آجلانہ ایک سوئی کا موقع فرام کیا ہے اس موقع پر دوسرے بھی موجود تھے اور انہوں نے خطاب کیا نیشنل حاوے پر خائم کیے گئے ٹول گیٹ کے پاس کل سے اسری طریقے پر عمل آوری کی جائے گی کل صبح آٹھ بجے سے خودکار ادائیگی کے طریقہ پر عمل آوری کا آغاز ہوگا حکومت نے وقت اندھن کی بچت اور آلودگی کی روک تھام کے علاوہ لمبی لمبی خطاروں کو روکنے کے مقصد سے یہ اسری طریقے کا مطاریف کیا ہے پاس ٹریک کے ذریعے اب ڈرائیورز کو رخم کے ادھگے کے لیے ٹول گیٹ پر رکنا نہیں ہوگا نیشنل ہائیوے اتھاریٹی نے تمام مراکز پر الیکٹرانک آلات نصب کی ہے اگر کوئی ڈرائیور اسری طریقے سے پاس ٹریک کو نظرانداز کرتے ہوئے گزرتا ہے تو اسے دگنے چارجز ادا کرنے ہوں گے خوامی دارالحکومت دلی میں آتی زدگی کا آج ایک اور واقعہ پیش ہے منٹ کا علاقے میں واقع پلائیورٹ کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگتے ہی مقامی افراد میں تشفیش کی لہر دوڑ گئی ہے بعد ازہ فائر بریگیٹ کے عملے نے مقامی واقعہ پر پہنچ کر آگ بجھانے کا کام انجام دیا واضح رہے کہ چند دن خبل دلی کے اناج منڈی میں پیش ہے محب آتی زدگی کے واقعہ میں تیریالیس افراد کے موت ہو گئی تھی لوگ اس واقعہ کو ابھی بھول بھی نہیں پائے تھے کہ یہ تازہ واقعہ نے انہیں تشفیش میں مفتلا کر دیا ہے اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نمائی ختم ہوتا ہے شب بخیر وزیر اعظم نے نمامی گنگے پروجیکٹ کے کاموں کا شخصی طور پر لیا جائزہ نیند موڈی نے گنگا ندی کا کیا موینہ نائب صدر جمہوریہ نے کہا محیشیت کو مضبوط کرنے میں شوبہ زیرات کا اہم رول ڈیری اور پولٹری کے شوبوں کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کا مشورہ حریش رو نے کہا غریبوں کے لیے ذاتی مکان کا خواب کیا جا رہا ہے شرمندہ تابیر اطراف وقناف کے علاقوں کو صاف رکھنے کی خواہش اور صدر جمہوریہ ہند رامنات کوئن کی سرمایہ تاتلات کے لیے اس مہنے کی بیس تاریخ کو ہیدر آباد آمد راشتہ پتنے لائم میں عدداروں نے انتظامات کا لیا جائزہ جائزہ